اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدین درود پاک ایک ایسی بابرکت عبادت ہے ایسا ایک بابرکت وظیفہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے آپ کریں تو انشاءاللہ اللہ اس میں کامیابی دیں گے انسان کے درجات بھی بلاند ہوتے ہیں اللہ تعالی انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے یعنی کہ آپ کو ایک چیز میں بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں باقی وظائف جو کرتے ہیں جیسے کوئی دعا ہے وہ مقصود ایک چیز کے لیے ہوگی کوئی بھی وظیفہ ہے جیسے اگر مثال کے طور پر آپ پر کسی نے جادو کر دیا تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ یہ پڑھیں یہ ایک چیز پڑھیں لیکن درود پاک ایسی چیز ہے کسی بھی جائز مقصد کے لیے اچھے کام کے لیے آپ درود پاک کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ساری پریشانیاں سارے مسائل ساری رقاوٹیں جو ہے اللہ کے حکم سے دور ہو جاتی ہیں درود ابراہیمی سب سے بیس درود پاک جو ہے وہ نماز والا ہے درود ابراہیمی کونسا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ والا درود پاک میں نے پڑھ لیا تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی کنفیجن نہ ہو آسان الفاظ میں کہ نماز والا درود پاک کرنا آپ نے کہا ہے درود ابراہیمی کو سات دفعہ اس طرح پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی کسی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ زندگی میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اور آپ کے مقاصد اور آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سات دن ایک ہفتہ ایک ویک سات دن لگتار ایک ٹائم آپ نے مختص کر لینا ہے کوئی بھی ٹائم ہو صبح کا شام کا رات کا تو آپ ایک ٹائم مختص کر لیں اور سات دن تک لگتار ایک جگہ پر بیٹھ کر درود ابراہیم میں صرف ایک تسبیح ایک تسبیح سو دانے اور گیارہ دانے اس کے اوپر یعنی ٹوٹل ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ آپ نے دروشری پڑھنا ہے اور درود پڑھتے وقت جو بھی آپ کے مسائب ہیں آپ کی پریشانیاں ہیں تو آپ نے وہ ذہن میں رکھی ہیں اگر آپ کو کاروبار میں پریشانیاں ہیں یا آپ کے اولاد کے مسائل ہیں یا آپ کے کسی بھی قسم کے مسائل وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر دروشری پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی آپ دعا کریں اپنے مقاسد کو رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سات دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ آپ پر کامیابی فرمائیں گے یعنی کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے سفر کرنا ہے کہیں پر یا اکثر لوگ ویزا کے لئے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا ویزا نہیں ہو رہا کتنے کتنے سال بیٹیاں بیٹھے رہتی ہیں اگر ویزا نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں کہ اپنے ویزا کے لئے بھی پر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کھول دیں گے اور درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے یعنی ہاں تمام علماء اکرام اس طرح پر یعنی گارانٹی دیتے ہیں کہ درود پاک ایسی چیز ہے کہ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں اب پڑھنا کیا ہم اکٹھے بیٹھ کر گھر والے پڑھ سکتے ہیں اور بھی زیادہ اچھا ہے یعنی اگر گھر والے تمام مل بیٹھ کر ایک سو گیارہ مرتبہ اس کو پورا کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اگر اوپر ہو جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ صرف آپ ساتھ دن تک نہیں بلکہ میں کہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ یہ جاری رکھیں اور جاری رکھیں اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس چیز کا سواب ملے گا آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ آہستہ 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 جو آپ کے درجات ہیں آپ کی نیکیوں کے آپ انشاءاللہ وہ منازل بھی آپ تیہ کرتے جائیں گے اور دروشی جو بندہ ہزار مرتبہ پڑتا ہے وہ تب تک اس کو موت نہیں آتی روزانہ ہزار مرتبہ جو پڑتا ہے تب تک اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے ماشاءاللہ سبحان اللہ درود پاک اتنی بابرکت عبادت ہے تو آپ ضرور اس چیز کا احتمام کیجئے آہستہ آہستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑا تو آپ جنت میں اپنا گھر لیں گے آہستہ آہستہ منازل تیہ ہوتی ہے اور آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے درجات میں بلندیاں کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور عظم ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں وڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ